نمسکار دوستو دلی ڈوب رہی ہے دلی کی اندر جنجیون بھری طریقے سے است وست ہو گیا ہے دلی میں کل یعنی سکروار کو مانسون کی پہلی باریس ہوئی اور اس پہلی باریس میں ہی راج دھانی کو گھٹنوں پر لا دیا ہے سہر میں مانسون کی دستک کے ساتھ ہی پہلے دن لگاتار تین گھنٹی تک جھمہ جھم باریس ہوئی دلی والے سکروار صبح جب سو کر اٹھے تب تک بھاری باریس راج دھانی کو تر بطر کر چکی تھی بتا دیکھی اس موسلہ دھار باریس نے پچھلے 88 سالوں کا ریکوڈ توڑ دیا ہے اس دوران لوگ کے گھروں میں پانی بھر گیا گارڈیاں ڈوب گئی اور سڑکوں پر میلو لمبا ٹریفک جام لگ گیا ہے جسے ختم ہونے میں گھنٹوں لگ گئے ہچاروں لوگ سڑکوں پر پھسے رہے جن میں سے کئی اپنے آفیس اور دوسرے کاموں پر نہیں جا سکے ہیں سہر کے کئی پوسٹ علاقے پوری طریقے سے جل مگد ہو گئے ہیں جن میں لوٹینس دلی بھی سامل ہے جہاں کئی منتریوں اور سانسدوں کا گھر ہے اس دوران دلی کی جل منتری اتیسی کانگرے سانسد ساسی دھرور اور منیس تیواری کی علاوہ سماج وادی پارٹی کے رام گوپال یادو سہید کئی سانسدوں کے بنگلے تک پانی گھس گیا ہے دلی میں بارس سے جڑے حادثوں میں کم سے کم اب تک پانچ لوگ کی موت ہو گئی ہے اس دوران سہر کے منٹو بریج سے لے کر آجاد مارکیٹ انڈر پاس اس قدر دستو پانی سے بھر گیا ہے مانو اس تو کوئی کوا ہوں بارس کے بعد پرگتی میدان کی سرنگ بند کر دی گئی ہے وہی پانی میں ڈوبے آجاد مارکیٹ انڈر پاس میں ایک بس بھی پھنس گئی ہے جہاں پولیس کی مدد سے لوگ کو باہر نکالنا پڑا وہی نورت ویسٹ دلی کے سالی مار بھاگ علاقے میں ایک انڈر پاس میں جمع بارس کے پانی میں ڈوبنے سے بیس سال کے ایک وقتی کی موت ہو گئی ہے اس کے علاوہ روہینی کے پرہم نگر علاقے میں گنتالی سال کے وقتی کی کرنٹ لگنے سے موت ہوئی ہے وہی نیو اسمانپور علاقے میں بارس کے پانی میں ڈوبنے سے دو بچوں کی بھی موت ہو گئی ہے اور آج دوستو ایک نرماندین عمارت گرنے سے تین بچوں کی اور موت ہو گئی ہے وہی وسنت ویہار میں صبح ایک نرماندین دیوار گرنے سے تین مجدور ملوے میں دب گئے ہیں اور دوستو ان کی بھی موت ہو گئی ہے مرتکوں کی سنکھیا پانچ سے بڑھ کر اب آٹھ ہو گئی ہے وہی دوستو اندرہ گاندی انترہ سٹے ائرپورٹ کے ٹرمینل ون کی چھت کا دوستو وہاں گھڑی گاڑیوں پر گر گیا جس سے ایک برکتی کی موت ہو گئی ہے آٹھ برکتی گھائل ہوئے ہیں اس حادثے کے بعد آئی جائی ٹرمینل ون سے بیمانوں کی آواجہی کو پوری طریقے سے روک دیا ہے اس موسیلہ دھار بارس میں دلی کے پردشتیت ایمز اسپطال کا بھی حال بھی حال کر دیا ہے یہاں تیہ بارس کے بعد چھتوں سے پانی ٹپکنے لگا جس سے اسپطال کے اندر بھی پانی بھر گیا ہے اس دوران ایس ای نے بھی کام کرنا بند کر دیا اس کے چلتے ایمز میں سبھی آپریسن تھیٹر بند رہے حالات اتنے خراب تھے کہ امرجنسی آپریسن بھی نہیں کیا سکے ہیں یہاں سے مریضوں کو سفدرجنگ یا دوسرے سرکاری اسپطالوں میں ریفر کرنا پڑ رہا ہے موسین بھاگ کے آکڑوں کے آنسار 1936 کے بعد سہر میں پچھلے 88 ورثوں میں جون میں سب سے زیادہ بارس درج کی گئی ہے اور 1901 سے 2024 کے آودی میں یہ دوسری سب سے زیادہ بارس ہے ڈلی کے پراتمک موسم تیندر میں سکروار صبح ساڑھے آٹھ وزے سے لے کر پہلے کے 24 گھنٹوں میں 288.1 ملیمیٹر بارس درج کی ہے جو جون کی اوسط بارس 74.1 ملیمیٹر سے تین گنا جاتا ہے یعنی کی اب کی بار 88 سال کا ریکول ٹوٹا ہے جو باریس سکروار کو ہوئی ہے ایسی باریس 1936 کو درج کی تھی جب دوستو تین گھنٹے کے بھیتر ہی 228 سے زیادہ ملیمیٹر بارس ہوئی ہے وہیں دوستو دلی سے سٹے گریٹر نویڑا کے اندر بھی بھیس میں بارس کے چلتے ایک نرماندھین مکان گر گیا ہے جس کے نیچے آٹھ بچے دب گئے ہیں جن میں سے تین کی موت ہوئی ہے باقی بچوں کا علاج چل رہا ہے تو اب تک کی سب سے بڑی خبر رائیدھانی دلی سے آ رہی ہے دلی میں اس سمیں جن جیون بری طریقے سے اسکرست ہے اس سمیں دلی ڈوبا ہوا ہے پانی ہی پانی نہ جل آ رہا ہے یہ تو مانسون کی پہلی بارس ہے ابھی تو پورا کا پورا مانسون باقی ہے موسائی بھاگ نے رائیدھانی دلی سمیت پورے اتر بھارت میں اگلے دوستو پانچ دن کے لیے اورینج اور یلو الٹ جاری کر دیا ہے دلی میں تین جولائی تک جھمہ جھم بارس ہونے والی ہے اور دوستو بھینکر بارس کے ساتھ لگ بھگ 30 سے 40 کلومیٹر مٹی گھنٹی کی لپتار سے ہوای بھی چل سکتی ہے آپ سبی سے بھنٹی ہے کہ آپ جر جر گھروں کے اندر نہ رہیں وہیں دوستو کچھے گھروں کے اندر نہ رہیں ندی نالوں کے پاس نہ جائیں کیونکہ ندی نالے سبی اوفان پر آگئے ہیں اور کچھے گھر اور نرمان دین جو مکان ہے وہ بھی لگاتار دوستو ڈھینے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس لئے آپ سبی کو سچے ترینی کی جرد ہے ساتھی وجرپانت کا کہر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس لئے وینتی ہے کہ بھاری بارس کی جلدے باہر نہ نکلے پیڑوں کے نیچے کھڑے نہ رہیں کھیت کھلینوں پر کام نہ کریں تائیدھانی دلی کے علاوہ راجستان اتر پردیس کے اندر بھی توفانی بارس ہو رہی ہے ہریانہ اور پنجاب کے اندر بھی مانسون پہنچ چکا ہے اترکھا نیہم آچال پردیس جمہو کسمیر کے اندر بھی بہنکر بارس اور لگاتار یہاں بھوئی سکلن کی گھٹنائیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور بتا دیکھیں آج جمہو کسمیر سے بہت بری خبر لڈاک میں پانچ جوان سہید ہو گئے ہیں بتا دیکھیں ایک ٹینک ابھیانس چل رہا تھا اچانک سے ندی میں جلس کر پڑ گیا تھا جس کے چلتے ٹینک ڈھوپنے لگا اور پانچ جوان ندی کی تیج دھارا میں بہ گئے تھے ان کی موت ہو گئی ہے جس کے بعد پورے دیش میں سوک کی لہر دیکھنی کو مل رہی ہے اس لئے آپ سبی سے یہی پنتی ہے کہ ندی نالوں کے پاس نہ جائیں ساودان رہی ورطمن میں آپ ہماری ویڈیو کھاں سے دیکھ رہے ہیں اور وہاں کا ورطمن موسم کیسا ہے کومنٹ میں جروم لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہی یہ بار گرنے مات رکھیں